اسلام علیکم گائز میں آج آپ لوگوں کو ایڈو پوٹو شوپ سی سی ٹو تھاؤزن پیپٹین کے کا انٹروڈکشن بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ سے ایک اپنگزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور سبسکرائب کرتے اور اس کے ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کے بارے میں اپ ڈیٹ مل سکے تو سب سے پہلے چلتے ہیں ہم آج کی ویڈیو کی طرف ایڈو پوٹو شوپ سی سی ایک ویڈیو ایڈیٹنگ یا بینرز کی ڈیزائننگ کا یا پکچرز کی ایڈیٹنگ کا سوپ پیڑ ہے اور اس کے اندر ہم پکچرز کی ایڈیٹنگ یا بینرز کی ڈیزائننگ مغیرہ کرتے ہیں سب سے پہلے جو کرنے کی چیز ہوتی ہے وہ فائل کے مینیو میں نیو پر کلک کرتے ہیں یہاں پر ایک ہمارے سامنے وینڈو اوپن ہو جاتی ہے اس کے اندر ہم اس فائل کا نام کوئی بھی رکھ سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر رکھتا ہوں انٹرو اس کے بعد کسٹم پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر اس کی پکسلز میں یا انچز میں یا سینٹی میٹرز بغیرہ میں اس کی انچز لیتے ہیں اور ویرد 500 اور ہائٹ 500 اگر آپ نے پکچر ایڈٹ کرنی ہے اور اگر بینر بنانا ہے تو اس سے زیادہ لی جاتی ہے اور کلر موڈ آر جی بھی کلر رکھا رکھا رہتا ہے بیک گراؤنڈ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے یہ سب چیزیں سیف کرنے کے بعد وکے پر کلک کر دیا رہتا ہے تو یہ ہمارے سامنے ایک وینڈو اوپن ہو جاتی ہے سب سے پہلے اس کا کلر لیتے ہیں یہاں سے جیسے کوئی بھی کلر جیسے میں یہاں پہ بلو کلر لے لیتا ہوں یہ کلر یہاں پر کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اوپر یہاں سے ایک پکچر ڈراؤ کرتے ہیں جیسے یہ ڈیک ٹینگل دور بھائی ہے یہاں سے ایک نئی لیئر سیلیکٹ کرتے ہیں یہاں سے جا کر یہ نیو لیئر کا اوپشن آڑا ہے اس کو آپ شیفٹ پلٹ پلس کنٹرول پلس این سے بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں اس کو سیمپل یہاں پہ کرک کر کے نیو لیئر سیلیکٹ کر دیتا ہوں یہ نیو لیئر اوپن ہو گئی مارے پاس اب میں یہاں سے جا کے اس کا کوئی بھی کلر لے لوں گا جیسے ریٹ کلر ریٹ کلر لے لیا میں نے ریٹ کلر لینے کے بعد میں اس کی ایک پیچر ڈراؤ کروں گا تو وہ اس ریٹ کلر کیا جائے گی اس کے بعد میں اس کو کر دوں گا تو یہ ایک ہمارے سامنے ریکٹینگل ڈراؤ ہو گئی سب سے پہلے ہم نے پیچھے ایک نیو لیئر لی اور اس کے اوپر ایک ریکٹینگل ڈراؤ کی اب اس ریکٹینگل والی جو لیئر ہے اس کے اوپر جا کر جب ہم ڈبل کلک کریں گے تو ہمارے سامنے ایک لیئر سٹائل کی ونڈو اوپن ہو جائے گی یہاں پر جا کر ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی سیٹنگز کر سکتے ہیں جیسے میں بھی آپ کو کر کے دکھاؤں گا جیسا کہ یہ کر رہا ہوں میں اس کو ہم یہاں سے ایمبوس کر سکتے ہیں سموت کو چیسل ہارٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ بھی رہے ہو گئے چیسل سوفٹ کر سکتے ہیں اس کو ایسے انکریز یا ڈکریز کر سکتے ہیں اس کا سائز انکریز یہاں سے ڈکریز کر سکتے ہیں اس کی سوفٹ انکریز اور ڈکریز کر سکتے ہیں اس کا انگر موگ کر سکتے ہیں یہ کچھ بھی یہاں پر ہم ایسا اوپیسٹ انکریز ڈکریز کر سکتے ہیں شیڈو موڈ ہم لائٹ ان یا سکرین پر کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ سٹروک ہی اپشن ہو جاتی ہے تو یہاں پر ہم جا کر اس کے لئے اس کو کر سکتے ہیں اس کو کر سکتے ہیں اس کی اوپیسٹی انکریز یا ڈکریز کر سکتے ہیں اینر شیڈو کا انکریز یا ڈکریز کر سکتے ہیں جو کو انکریز یا ڈکریز کر سکتے ہیں جو کو انکریز یا ڈکریز سائز کو ایسے ہم کر سکتے ہیں انکریز یا ڈکریز کیا سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوئے تو یہاں پر بہت سے ہی اوپشن ہوتے ہیں جس میں سے کسی کو بھی استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی پکچر کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں اس کا یہ جو ڈروپ شیڈو ہوتا ہے جو اس کا سایہ ہوتا ہے اس کا ڈسٹنس انکریز یا ڈکریز کی رہ سکتے ہیں یہ کتنا سموتھ ہو گئی ہے کتنا رکھ سا ہو گئی ہے تو ہم اس کو لے لیتے ہیں اور اوکے پر کر دیں گے تو یہ تمام جتنی بھی سیٹنگز تھی یہ سیو ہو گئی اور اس کے بعد یہ ایفیکٹ جو ہم نے لگایا تھے وہ نیچے آگئے اس کو اب آپ ایسے ہائیڈ یا ان ہائیڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اور اس میں سے کسی بھی ایفیکٹ کو ایسے کرتے ہیں ہائیڈ یا ان ہائیڈ ہو سکتا ہے تو یہ کافی مزے کا آپ جانا ہے جو آپ استعمال کرتے ہوگئے اس کو اپنی پکچر کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم یہ مووو ٹوٹ دیتے ہیں اور اس کو ہم ایسے موو کر سکتے ہیں یا آپ ایڈٹ میں جا کر پھر ٹوٹ سپارم پر کلک کریں تو یہ ایسے موو نیچے اوپر سائیڈوں پر جیسے آپ چاہیں یہ ہو سکتا ہے جیسے اگر آپ اس پر کلک کر دیں تو یہ سیو ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کو اس کہوں گا کہ ٹیکس ٹوٹ ہم نے اس کو بڑھا کیا جیسے کہ فری ٹرانسپارم میں جا کر اس کو تھوڑا سا بڑھا کرتے ہیں تاکہ اس کی تھوڑی سی لینٹ انکریز ہو رہا اس کی لینٹ انکریز کرنے کے بعد میں اس کے اندر کچھ بھی لکھ دیتا ہوں جیسے کہ آپ اپنی مردی سے لکھ سکتے ہیں ادھر میں نئی لیئر اوپن کرتا ہوں پہلے اس کو کرید کر دیں اس کے بعد یہاں سے بھی نئی لیئر اوپن کی جا سکتی ہے جیسے کہ میں نے یہاں سے نئی لیئر اوپن کر دی اب آپ اس لیئر پہ جا کے ٹیکسٹ والے ٹول کو کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کوئی بھی ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو لکھ کر دکھاؤں گا اور آپ یہاں سے جا کر اس کا کلک بھی کوئی اچھا سا کر سکتے ہیں اسے بیرو کر دیں اور آپ یہاں سے جا کر اس کا سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے اس کو جیسے لیگ کی شیپ میں یا فیش کی شیپ میں یا سکویز کی شیپ میں یا ویو کی شیپ بھی دے سکتے ہیں تو میں اس کو نن ہی ڈینے دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ اس اوپشن کا استعمال کرتے ہوئے اس کو ریموو بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ریموو کی ہوئی چیز کو دوبارہ پھر سے واپس لے کر آنا ہے تو اس کے لئے کنٹرول سی کا اوپشن کریں گے تو وہ دوبارہ سے واپس آلے گے تو اس کا یہاں سے جا کر ہم کوئی بھی جیسے کہ اس کو اٹیلک کر سکتے ہیں اس کو یہاں سے سیلیکٹ کرنے کے بعد ہمیں کوئی یہاں سے کر سکتے ہیں یا ایسے کر سکتے ہیں یا بڑا کر سکتے ہیں یا اس کو全ک کی کہ انڈرلائن کر سکتے ہیں جیسہ کہ یہ انڈرلائن ہو گئے تو اس کو اگر ہم یہاں پر کلک کردیں تو یہ سیو ہو رہ گو اس کے بعد ہم یہاں پرpeopleاڈک کرنے کے بعد اس کو بھی لیٹٹسی ٹائل اوپن کر سکتے ہیں یہ گھرا مزے کا آپشن ہے اور یہاں پر جا کر آپ جس کی ایسے سیٹنگ ملدہ کر سکتے ہیں جیسے تم میں کروں گا بھی اس کی اویسٹی انکریز ڈکریز کر سکتے ہیں جس کو مزید بہتر بنانے کے لیے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہوگا جیسا کہ یہاں پر جا کر میں اس کو کلک کروں گا تو یہ بہتر سے بہتر بنانے جا سکتا ہے اور اس کا سائز یہ تھوڑا بہتر سے کرنے سے آپ اس کو اور انر شہر ہو جو اس کا ہوتا ہے وہ جیسا بھی کرنا تو وہ چلے گا یہاں انر گروہ آپ اس کا اپیسٹی انکریز یا ڈکریز اور چلک وغیرہ سے ہی کر سکتے ہیں تو یہ بھی بہتے مزے کا اپشن ہے جو کہ آپ بہر بہر یوز کر کے اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو آپ اس سے انوائز مزید بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں اور یہ ڈروپ شیڈو جو ہے ڈروپ شیڈو ایک بڑے مزے کا اپشن ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو آپ جیسے لفظوں کا پیچھے سایا دیتے ہیں یا لفظوں کا شیڈو دیتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں اس کو آپ یہاں سے جا کے لائٹن کر سکتے ہیں یا اس کو یہاں سے سوفٹ کر سکتے ہیں یا اوبر لے کر سکتے ہیں تو مزید بہتر ہو جائے گا اور یہاں پر جا کر اوکے کے بٹن پر کلک کر دیں تو یہ فیکٹس اس کے یہاں پڑا جائیں گے اس کے بعد آپ اپنی ایمیج کو گروپ بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ میں ابھی یہاں پر آپ کر کے ہوتا ہوں گا ایسے کر دیا رہے ہیں یا پھر ایسے کر دیا رہے ہیں تو یہ کافی بہتر ہو سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہ ہو جائے گے اور یہاں پر کلک کریں گے تو یہ بڑا پھر اسے سائد میں چلے گئے تو آپ یہاں پر یہ جو استعمال کی ہوئی لیئرز ہیں ان کو اگر آپ کنٹرول کی مدد سے سب لیئرز کو کلک کریں تو یہ سب لیئرز ایک دفعہ میں ہی سلیکٹ ہو سکتی ہیں جیسے کہ میں ابھی یہاں کر کے دکھاؤں گا اور اگر ہم ان کو مرچ لیئرز کر دیں تو یہ ایک دفعہ سے مرچ ہو جائیں گے جیسے میں اس کو بھی بھی مرچ کر کے دکھاتا ہوں تو ایسے کر دینے سے آپ ایسے کر سکتے ہیں تو یہاں پر ویڈیو میری لمبی ہو رہی ہے تو میں باقی آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سکھاؤں گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ مزید ٹیوٹوریلز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے تم پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ